اسلام علیکم ناظرین میرا نام محمد وحید ہے میرا انفو پلانٹ کے نام سے یوٹیوب چینل ہے پلانٹ اینڈ گروت کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے جس میں میں ہر روز ایک نائی ویڈیو کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہوں آج میں آپ کو خجور کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دوں گا اس کے فائد بتاؤں گا خجور ایک وہ پوتا ہے جس کو ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے خجور کا پودا کم و بیش جو خجور کا پودا ہم لگاتے ہیں تو کم و بیش وہ پاں یا چھ سال کے بعد پھل دینا شروع ہو جاتا ہے کہ اس پہ پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں آج میں آپ ان لوگوں کو بتاؤں گا جو لوگ جسمانی اور اصابی طور پر کمزور ہیں ان لوگوں کے لیے ایک مددگار ثابت ہو سکتی ہے یہ آج کی میری بنائی ہوئی ویڈیو خجور کا درخت سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے خجور کا ذکر ہمارے قرآن پاک میں بھی موجود ہے خجور کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے خجور میں ایک خاص چیز ہوتی ہے جسے خلین کہا جاتا ہے خجور میں چکنائی بہت کام ہوتی ہے خجور میں پروٹین بھرپور ہوتے ہیں اس میں کئی طرح کے پروٹینز ہوتے ہیں جو پاکی باقی صحت کے ساتھ ہم اور رزانہ دس خجوریں کھانے سے آپ کے جسم میں وارٹرمنٹ کی کمی نہیں ہوئی خجور جسم کو فوری توانائی فرہم کرتی ہے خجور پروٹاشم سے بھی بھرپور ہوتی ہے اس میں یہ اصحابی نظام کے لیے بہت ضروری ہے خجور میں ایرن وافر مقدار میں پہ جاتا ہے جو جسمانی کمزوری کو رفع کرتا ہے خجور قبض سے نجات دلاتے ہیں جو لوگ کمزور دبلے پتلے ہیں انہیں خجور لازمی استعمال کرنے چاہئے خجور عورتوں اور مرد کی کمزوری کے لیے بھی اکسیر کا درجہ رکھتی ہے خجور انسان کی ہٹیوں اور دانتوں کو مضبوط رکھتی ہے خجور کھانے سے چہرے کی چھائی ختم ہوتی ہے اور چہرے کی طرح تازگی برقرار رہتی ہے خجور کا باقیدہ استعمال ہڑیوں کے لیے فیدے مند ثابت ہوتی ہے خجور وزن کو کم کرتی ہے اور جو لوگ صبح کو ورزش کرتے ہیں خاص طور پر اپنی ورزش سے پہلے خجور کا استعمال کرنا چاہیے ان کو استعمال کر کے یہ نہیں فیدہ اٹھا سکتے ہیں خجور کا باقیدہ استعمال ہماری دماغی صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے خجور کھجور کا پودل لگایا جاتا ہے تو وہ گھنی اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ رحمت ہو جاتی ہے اور امید کرتا ہوں میری آج کی بنائیویں ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور سبکرائب کر دیں اور بیل لائک کے بٹن کو بھی کلک کر دیں اور پلانٹ اینڈ گروڈ کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے اس کو بھی فالوڈ لائک کر دیں